بھائی بہت مشکلوں کے بعد جا کے یہ پکڑا بار بار جاؤ اندر جاؤ جاؤ پرانا کیس مبارک کو دونوں کو نصیر میں نہیں تھی میرے خیال سے کھل رہی کیوں نہیں ہے یہ دیکھو یا لبنے کی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور کھیر کے لیے سے ہوں گے ابھی تک میں نے سارے برس کپڑا نہیں ہٹایا تو اب انہوں کا کپڑا بھی ہٹاتے ہیں اور ہمارے کوئلس اگر آج میں نے ادھر رکھیں اس دگا کے کیونکہ آج ہمیں لب بڑ کو شفٹ کرنا ہے اس والے چھوٹے والے کیس کے اندر تو لب بڑ یہ رہے ہاں لب بڑ جتنی بدماشی کرنی تھی کر لو بھی ایک گچھرا کانگا یہ رہا دیکھو یار یہ بھی نیچے جالی کھارا تھا جتنی بدماشی کرنی تھی کر لو آج تو تم جاؤ گے یہاں سے بھائی یہ کہ جتنا اچھا تھا یار میرے کو دکھ ہو رہا ہے لب بڑ کو میں یہاں سے اٹھا رہا ہوں اور دوسری بات کہ بلی بھی آتی ہے اس کی وجہ سے میں یہ جیسے بلی کو نہ دیکھ پائے اور یار میں سمجھا ایک ہے اس کے اندر مچکی کے اندر پر وہ پخ پڑا ہوا تھا سین ہو گیا کپڑے وغیرہ تو ہٹا لیا ابھی منی سٹم آپ کو اتنا خاص نہیں نظرہ کیونکہ آج دھوپ اتنی نہیں نکلی ہے ابھی تقریباً یارہ بچ چکے ہیں پھر بھی دھوپ ویسی کی ویسی آپ کو میں نے بتایا تھا سردوں میں ادھر دھوپ نہیں آتی منی سٹم میں تو ابھی یہ یہاں پہ بارہ ایک بھئے کے بعد دھوپ آئے گی ابھی میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں جو میں نے شیٹ لگائی تھی یہ لب بٹ اس کو بھی کھانا اسٹار کر رہے ہیں اور انہوں کا بھوکس دیکھ لیتے ہیں کتنا نیسٹی انہوں نے بنایا ہے پر ایک دے 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 یار سکون سے بچے نکالتے ہیں ابھی میں یہاں سے اٹھا لوں گا آپ دیکھو تو دو پورشن مل جائیں گی میں کو تو ابھی آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ان دو پورشنوں میں میں کونسی چیز رکھوں یہ یہاں سے اٹھ جائیں گے یہ آ جائیں گے کوئی سوری لب بڑ کو میں اس کیس کے اندر رکھوں گا تھوڑی دیر کے تقریباً دو تین دن کے لیے میں یہ ادھر رکھوں گا اس کے بعد میں کچھ سوچوں گا اس دو پورشن کے لیے میں کونسی یونیک پرندہ لاؤں جو ادھر ہمارے منی سٹیپ میں اچھا لگے ابھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے بجیز بیمار تھے وہ صحیح ہوئے نہیں تو پتہ نہیں وہ اللہ میل بیمار تھے پتہ نہیں یہ اللہ دونوں دیکھتے بھی ایک جیسے ہیں میرے کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ یہ میلے یا یہ میلے بیمار تو میرے کو تو یہ اللہ نہیں یہ اللہ لگ رہا ہے بیمار جو نیچے بٹھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہے یار بس دھوپ آگیر آ جائے گی پھر اس کو دھوپ لگے گی یہ صحیح ہو جائے گا اور کنگ کو دیکھ لیتے ہیں کنگ امر ادھو بوت ایکٹیو نظر آئے میرے کو تو صحیح ہے یار بجیز کانونی کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتے ختم ہو گئی ہے ویسے ہی تقریباً دس سے اوپر تھے ہمارے پاس بجیز سارے مر گئے ابھی سات آٹھ بچیں جا کے تو ابھی کیا کرنا ہے جو لہ بٹ ہے انہوں کو وہاں سے نکالتے ہیں وود والے کیس اور لوی والے کیس کے اندر ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو انہوں کا دانہ پانی نکالنا ہے اور کیس کی تھوڑی سی صافائی کرنی ہے لوی والے کیس کے بعد لوی والے کے اندر ہم مٹکی لگیں گے چھوٹے تو جیسے ہمیں بعد میں کوئی تقلیب نہیں ہو کیونکہ لوی والے کا گیٹ بہت بہت بڑا ہوتا ہے لہ بٹ ہے ہمارے باگ سکتے ہیں میں کوئیلس کو تو نہیں کوئیلس کو بھی نکال لیتے ہیں کوئیلس کو نکال کے کہاں پہ چھوڑے یار نیچے چھوڑ دیت کے لیے اور ڈف کو یار ڈف کو ہم چھوڑتے ہیں آجاو ڈف آجاو 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 کوئیلس کو لگتے ہیں لگتے ہیں اس کے پر بھی نہیں آرہے اس کو ہم چھوڑ لیتے ہیں لب بڑ والے کیس کے اندر کوئیلس کا آپ ٹانگوں میں آرہے ہو تو ابھی گیڑ کون کھولے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے جاؤ تو میں نے ڈف کو آجاو دیر کے لیے میں نے ادھر چھوڑ دیا ہے جیسے ہم اس کیس کی صفائی وغیرہ کریں اور اسٹک وغیرہ بھی دوسری لگائیں گے اور مٹکی بھی لگائیں تو ابھی یہ والی میں اسٹک یہاں سے نکال لے رہا ہوں آجاو نکال جاؤ کوئیلس دیکھ رہا ہے کہ میرے کیس کو دیار تم ابھی یہاں پہ نہیں رہو گے یہ کیس لب بڑ کا کوئیلس ہاں یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کیس کو کیا ہو رہا ہے آجاو بھائی اور ابھی کیا کرنا ہے یہ ب complicated بھی ابھی بھر سافت کرنی چھولے اور دنیا ہے یہ جھلا بھی میں اٹا دے رہا ہوں جھولا لگاو ایک مٹھکی لے کے آتے ہیں مٹھکی quoiنے میں لگاتے اور اکسٹک لے کے آتے ہیں میں آگاً ہوں اسٹر روم میں اپنے یہاں سے کوئی ایک مٹھکی اٹھائیں گے میرے کو تو اتری اتری چھپکلی تھی یار چھپکلی تھی مٹھکے کے اندر تو یہ والی میں نے مٹکی اٹھایا ہے یہاں سے کوئی سٹک بھی اٹھا لیتے ہیں پہلے مٹکی لگا دیں پھر اسٹک اٹھائیں گے تو مٹکی کو ساف بھی کر لیتے ہیں بہت زیادہ بیٹ ہے اس کے اندر مٹکی کو میں نے ساف کر لیا ہے تو اب اس کو لگانے کی باری آگئی ہے کونسے کونے میں لگائیں یار کونسی جگہ لگائیں تو اس کو لگاتے ہیں وہ سامنے کونے میں لگاتے ہیں تو آجاؤ مٹکی یہ چھوٹی سی مٹک ہے بڑی مٹکی میں لگاتا نا تو سارا کیج یہ وہ کور ہو جاتا مٹکی کی تو ہمار جو برڈ ہیں وہ فلائے نہیں کر پاتے تو یار مٹکی اس کونے میں لگا دیئے تو اب اس کا اوپر والا ڈھکن رہتا ہے تو اب اس کا ڈھکن بھی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی سٹور روم میں پڑا میں لے کے آتا ہوں تو ڈھکن بھی لے کے آگیا ہوں یہ اسی مٹکی کا ڈھکن ہے تو اب اس کو ادھر فٹ کر لیتے ہیں بس دعا کر کہ بلی ابھی اس کیج کو تنگ نہیں کرے کیونکہ یہ چھوٹا سا کیج ہے نا تو اس پہ بلی حملہ بھی کر سکتی ہے تو ابھی یہ میں کیسے لگتا ہوں آج جاؤ لگ جاؤ الحمدللہ سے میں لبڑ کا جو کیج ہے وہ ریڈی کر دیا ہے یار میرے کو بہت زیادہ افسوس دے ہو رہا کیونکہ لبڑ کا وہ بڑا سا کیج تھا انہوں میں خود کو خودی نقصان پہنچا ہے کیسے کہ وہ لکڑی نہ کھاتے اور جالی نہ کھاتے تو پھر میں وہاں سے انہوں کو نہیں ہٹایا تو مجبوری طور پر میلک کو انہوں کو وہاں سے ہٹانا پڑا تو ابھی لوگا لے کیج کے اندر لبڑ کو چھوڑتے ہیں چاہر میں یہ تولیا لے کریا ہوں کیونکہ لبڑ بہت تیز سے کارتے ہیں تو ابھی انہوں کا دانہ وغیرہ نکال لیتے ہیں ڈاپ آسے تمہارا یہ کیج مبارک کو تمہارا کو یہ کیج آجاؤ یہ میں دانہ بھی یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں پانی بھی یہاں پہ رکھ دے رہا ہوں تو ابھی لبڑ کو پکڑتے ہیں سنہ ایک دوسرا تولیا لاؤ جاؤ اندر سے بڑا والا اور یہ سامنے پڑا ہے لے آو لے آو تو جیسے ابھی بڑا والا تولیا ادھر لگا لیں گے اور میں چھوٹا والا تولیا سے لبڑ کو پکڑوں گا جیسے بھاگ میں نہیں پائے موسیقی 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 اللہم دلہ سے میں نے پہلا لبڑ پکڑ لیا ہے تو ابھی اس کو کیج کے اندر چھوڑتے ہیں جاؤ بھائی پرانا کیج مبارک کو جاؤ جاؤ یہ دیکھا ابھی یہ اسی کے لائک تھی تو ابھی دوسرے کو پکڑتے ہیں موسیقی بھائی بہت مشکلوں کے بعد جا کے یہ پکڑا بار بار بکس کے اندر جا رہا تھا بار آ رہا تھا بھائی یہ فیمیل بہت تیز تھی تو ابھی اس کو بھی اپنے دوست کے ساتھ چھوڑ لیتے ہیں جاؤ اندر جاؤ جاؤ پرانا کیج مبارک کو دونوں کو ابھی آپ نے بتانا ہے میں نے یہ صحیح کیا یا نہیں کیا انہوں کے ساتھ چھوٹی سے مٹکی بھی لگا لی اور انہوں کو کیج بھی دے دیا اپنا چھوٹا سا یہ بھی کام ہو گیا ہمارا لف بڑ کو بھی کیج کے اندر چھوڑ دیا تو ابھی میں نے کوئلس کو بجیس کالونی کے اندر چھوڑا تھا تو وہ بہت زیادہ بجیس کو تنگ کر رہا ہے تو اس کو اپنے کیج کے اندر چھوڑتے ہیں کلز کونے میں بیٹھا ہے آجاو کلز تم اپنے کیج کے اندر جاؤ آجاو 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 بھائی او تیری آجاو نیو کیج تمہارا کو بھی مبارک کو جاؤ میرے بوکس نہیں اتارا تو ابھی بوکس بھی اتارتے ہیں اور جو اندر سارا مٹیریل لینا وہ بھی سارا سفائی وغیرہ کرتے ہیں بوکس ابھی تک کونے میں ہی لگا پڑا ہے تو اس کو اتار لیتے ہیں آج آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ لہو بڑ نے کتنی نیسٹنگ کی تھی تم تو اندر جاؤ یار کوئل سے کتنا بڑا کیج دیا ہے یہ خالی نیچے گھم رہے ماشاء اللہ سے یار لہو بڑ نے بہت زیادہ نیسٹنگ کی تھی پڑ رہے ہیں کیونکہ نصیر میں نہیں تھی میرے خیال سے یہ کھل رہی کیوں نہیں ہے یہ نے کتنی زیادہ نیسٹنگ جمع کی تھی تو یہ ساری نیسٹنگ میں بعد میں لہو بڑ کو ہی پھر سے دے دوں گا سارا سامان نکال لیا یہ وغیرہ جو نیسٹنگ میٹریل میں ابھی لہو بڑ کو نہیں دیرا جب یہ اس کیس کے آدھی ہو جائیں گے جب مٹکی میں جانا شروع کریں گے پھر میں انہوں کو نیسٹنگ میٹریل دوں گا تو ابھی میں اس بوکس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ سائٹ اور ابھی اس کو دینی ہے یہ میں نے ٹری وغیرہ ساف کی تھی دانہ پانی لہو بڑ کو ڈالتے ہیں آجاؤ لہو بڑ آجاؤ تو اس کی پروپلی یار جگہ بھی کوئی سیٹ کریں گے کیل وغیرہ لگا کے جاؤ 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 بھائی جاؤ تو ابھی اس کے نا کا دانہ پانی بھی یہ رہا پانی کا برتن اور دانے کا برتن آجاؤ لہو بڑ پانی پھیلو تو دانہ پانی میں لہو بڑ کو دے دیا ہے تو ابھی نہ وہ ایک رسی وغیرہ لے کے اس کو لگا لیں گے گیڑ کو کیونکہ لہو بڑ بوش تیز ہوتے ہیں یہ گیڑ کھول لیتے ہیں ہر سارے کام ہوگئے لبورڈ کو اپنے کیس کے اندر شفٹ کر دیا بس دعا یہی ہے کہ یہ جلدی جلدی سے اس کیس کے اندر پرپلی سیٹ ہو جائے اور بریڈنگ اسٹار کر لے تو آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا تو اس کے لئے ویڈیو میں یہی پینٹ کرتا ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے میری چینل بلال پر سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ملتے ہیں کل والے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ